دیسی گھی کے یہ مزہدار سا تڑکا مکھن ملائی جیسے گھٹے ہوئے ساکھ کے ساتھ جب ملتا ہے تو انگلیاں چاٹنے کو کس کا دل نہیں چاہتا ایسا مزہدار سی ریسپی ہر کوئی ہر روز چاہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سائرہ اور آپ کو ویلکم کرتی ہوں ریسپی بائی سارا اس کچن میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ یہ پنجابی دیسی سرسوں کا ساغ بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے بہت ہی جھٹ پٹ سے بن کے تیار ہونے والی ہے اتنی یونیک اتنی لذیذ انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے اگر آپ یہ ساغ اس طریقے سے بنائیں گے تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں شروع سے لے کر ان تک دیکھئے گا ریسپی اچھی لگے لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لیٹس سٹارٹ اٹ یہاں میں نے لے لیا ہے دو کیلو سرسوں کا ساغ اور اس کی اچھے ہونے کی پہچان ہے یہ آپ اور سے دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے پتے ہیں نرم ملائم سی اس کی ڈنڈیاں ہیں پھول بلکل فریش ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو بس ایسا ہی ساغ آپ کو بھی لینا ہے اور یہ آپ دیکھیں کتنا ساف سترا اور کتنا فریش ساغ ہے ایسے میں نے دو کیلو ساغ لے لیا ہے اس کے ساتھ ہم جو مزید چیزیں ساغ میں پکانے کے لیے ایڈ کریں گے وہ ہیں جی پالک میتھی اور باتھو تو یہ دیکھیں میں نے ایک ایک گھٹھی لے لی ہے یہاں پر میتھی کی بھی پالک پی بھی اور ان سب چیزوں کو ہم نے پتے علیہدہ کر کے کٹنا ہے اور اس کے بعد اچھے طریقے سے دھونا ہے اور دھونے کے بعد ہم نے کرنا ہے سٹین یہ کوئی مشکل کا اپنی چوپنگ بارڈ پر رکھ کے آپ یہ کریں بہت ہی آسانی سے بہت ہی جلدی سے آپ کی ہر چیز بن کے تیار ہو جائے گی سب چیزوں کو آپ نے کٹ لینا ہے پانی سے بہت اچھے طریقے سے واش کرنا ہے سٹین کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جب پاسارا پانی اس کا سٹین ہو جائے تب اس کا کوکنگ کی طرف ہم آئیں گے تو یہاں پر ہماری ساری چیزیں ہو گئی ہیں ریڈی ایک لے لیا ہے میں نے ککر ککر میں ہم سارے جو اپنی سبزیاں کٹی ہیں ان کو ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں سب چیزیں میں نے ڈال دی کہ ککر اوپر تک بھر جائے گا لیکن مسئلے کی بات نہیں ہے جیسے ہی ہم اس کو سمر کریں گے سب چیزیں بیٹ جائیں گی اور یہ آٹومیٹکلی نیچے ہو جائے گا ایک پیالی بھر کے میں نے تقریباً سو گرام سبز مرچے بھی اچھے طریقے سے دھو کے ڈنڈیاں الہدہ کر کے ساتھ ہی ڈال دی ون ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ کا میں نے بھر کے ڈالا آئے ایک ٹیبل سپون نمک اور ون ٹیبل سپون ہی لال مرچے ایڈ کی ہے اس کے علاوہ ہم اس میں کوئی مسالہ ایڈ نہیں کرنے والی تین کپ پانی کا بھر کے ڈال دیں اور اگر آپ کو کپ پان لگے تو آپ اور بھی پانی ڈال سکتے ہیں اس کو ہم گیس پہ چڑھا دیں گے اور اس کو سمر ہونے کے لیے رکھیں گے تاکہ یہ ذرا نیچے کی طرف کو بیٹھ چھے جب تک ہم اس کا ڈھکن لگائیں تو اتنی دیر میں آپ کو احتیاطی تدابیر بتا دوں ڈھکن کے اوپر اندر کی سائٹ پہ آپ نے کوئی بھی گریس کیا وہاں اوئل سے برش لینا ہے اور اس کو اس طرح سے ربڑ پہ لگا دینا ہے تاکہ اس کا کوئی بھی پتہ نہ چپ کے اوپر ابل کر اور یہ اس کا کوئی بھی جو ہول ہے وہ بند ہو کر خدا رخاستہ پٹنے کا خطرہ نہ رہے یہ ضرور کر لیجئے گا تو یہ دیکھیں ہوں مین وائل ہمارا ساگ بھی نیچے ہو گیا ہے اب ہم اس کو کر دیتے ہیں بند اور ککر بند کرنے کے بعد آپ نے پندرہ منٹ سی ٹی کے بعد اس کو پریشر دینا ہے پندرہ منٹ جب ہو جائیں تو آپ نے اس کو بند ہی رہنے دینا سٹیم آٹومیٹیکلی ریلیز ہو جائے اور اس کے بعد آپ کھولیں یہ دیکھیں میں نے پندرہ منٹ اگزیکٹلی دیئے اور اس کے بعد جب میں اس کو کھولا ہے تو پانی آلموسٹ نائنٹی پرسنٹ سارا ختم ہو گیا ہے کچھ پانی ہمیں چاہیے ہوگا اگر ہم پورا خوش کر لیں گے نا تو جب ہم اسے گھوٹیں گے تو یہ گھوٹے گا نہیں تو بس اگر آپ کا زیادہ ہو تو تھوڑی دیر آپ اس کو اوپر میں پکا لیں یہ دیکھیں بلکل ساگ گل گیا ہے تو اب ہم یہاں پہ دو چیزیں ہیں یا تو آپ کو گھوٹنا لے لیں یا پھر آپ الیکٹرک بیٹر لے لیں دونوں طرح سے ہی آپ ساگ کو اچھے طریقے سے گھوٹ سکتے ہیں میں نے اس کو اس طرح سے اس بیٹر کی بجائے میں نے ایک ہینڈ جو ہے یہ گھوٹنا اس کے مدد سے گھوٹا ہے اور اگر آپ کا زیادہ محنت کرنے کو دل نہیں کر رہا تو آپ الیکٹرک بیٹر کی ہلپ سے بھی سے گھوٹ سکتے ہیں تک قریباً آپ کو دس منٹ لگیں گے اچھی طرح گھوٹنے میں تو یہ دیکھیں وقفے وقفے سے میں نے گھوٹا ہے اور یہ دیکھیں بڑے اچھے سے یہ گھوٹ گیا ہے ساگ تو اس کو میں یہ بہت بڑا برطن ہے اس کو میں کسی چھوٹے برطن میں ہانڈی میں نکال لیتی ہوں تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے وان تھرڈ کپ میں نے آ لیا ہے فلار آٹا آپ چاہے مکعی کا لیں یا چاہے گندم کا میں نے گندم کا لیا ہے اور اس کو ہم تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کے اندر مکس کریں گے اس کے اندر بہت ہی نرمو ملائم ٹیکسچر جو ہے نا وہ اس کے اندر آ جائے گا تو بس اس کو آپ نے اس کے ساتھ ساتھ گھوٹے رہنا تھوڑا تھوڑا کر کے آٹا ڈالنا ہے اور اس کو گھوٹے رہنا نیچے ہے فلیم بہت ہی سلو وہ آپ نے رہنے دینا ہے اور اس کو مکس کر دینا ہے تو یہ اب ہم نے اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیا تڑکہ تیار کر لیں اس کا یہاں میں نے لیا ہے دیسی گھی اور اس کو ہم ملٹ کر لیں گے پکا لیں گے جیسے ہی یہ ملٹ ہوگا ایک میں نے پوری گھٹھی لی لسن کی اس کے چھوٹے چھوٹے میں نے چوپ کر لیا اور اس کو میں نے اس میں ڈال دیا جب یہ براؤن ہو جائے گا تب ہم اس کے اندر ڈالیں گے سلائس باریک سلائس کیا ہوا ادرک جیسے یہ دیکھیں براؤن ہو گیا ہے اب ہم نے ادرک ڈال دیا اس کے اندر ادرک شامل کریں گے جو ہمارے پاس سابت لال مرچے ہوتی ہیں وہ میں نے آٹھ دس اس کے اندر ڈال دی ہیں اس سے بڑا اچھا سا اس کا ٹیسٹ آتا ہے تھوڑا سا میں نے اس کے اندر زیرہ شامل کروں گی سبز مرچے شامل کروں گی اور یہ شاندار سا ترکہ جیسے ہی آپ کا تیار ہو جائے آپ نے اس کو ساگ کے اندر شامل کر دینا ہے تو لیں جی ماشاءاللہ ہمارا مزے دار سا ساگ کا ترکہ تیار ہو کے چلا گیا ہے ساگ میں اس کو کر لیں گے مکس اور یہ کمال دیسیگی کی خوبصورت سی خوشبو آنے لگ گئی ہے جو کہ پورے گھر میں مہک اٹھے گا آپ کا اس خوشبو سے اور یقین کریں پڑوسی آپ سے آ آ کے مانگیں گے کہ اتنا مزے کا ساگ ہمیں بھی چاہیے اتنا مزے دار یہ ساگ بنایا ہے میں نے تو آپ بھی ٹائم نوٹ کر لیں کتنا تھوڑا ٹائم لگا اس کو بنانے میں کوئی گھنٹوں کی محنت نہیں ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور کوانٹیٹی بھی اچھی خاصی بن کے تیار ہوئی ہے تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے گھوٹ لیا تھا اتنا اچھا اور یہ لگی نہیں رہا کہ یہ ہاتھ سے گھوٹا وساگ ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اچھا یہ گلہ اور اس کے بعد گھوٹا بھی اتنے اچھے طریقے سے بلکل مکھن ملائی کی طرح یہ ساگ تیار ہو گیا ہے پانچ سے دس منٹ اس کو ہلکی آج پر پڑا رہنے دیں اس طرح کور کر کے اور اس کے بعد آپ نے ماشاءاللہ ساگ کتنی خوبصورت سی اس کی شکال نکلائی ہے تھوڑا سا دیسی گھی یا پھر مکھن جو آپ پسند کرتے ہیں اوپر ڈالیں روٹی کے ساتھ دیسی گھی کی چوپڑی ہوئی روٹی کے ساتھ اس کو انجوائے کریں یقین کریں اس سے زیادہ مزیدار ریسپی کسی بھی گوشت کسی بھی طرح کے لذیذ کھانے میں نہیں آتی جو اس مزیدار سی دیسی پنجابی ڈش کے اندر آتی ہے آئی ہوپسو آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیے بینہ ہر گزمت چاہیے گا اس مزیدار سی ریسپی کا اختتام کرتے ہیں یہاں پر اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا دھیروں دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ مجھے دیسی پنجابی مجھے دیسی پنجابی